موسیقی 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 تھا کسان جن گاہ کسان نے کہا تھا بل واپسی تو گھر واپسی آج بھی کسان کی وہی بات ہے وہی تیور ہیں کسان تب تک بل واپسی نہیں ہوں گے میس پی پیکس نہیں بنے گا تو دلی کے بورڈروں پہ یوں ہی لگاتار بنے رہے گا اور بلوان جی اتنا لمبا نائم ہو چکا ہے آپ پہ ہر بورڈر پہ بھی جا رہے ہو چاہے وہ سنگو بورڈر ہو چاہے وہ ٹگری بورڈر ہو چاہے وہ گالی بورڈر اگر سرکار نہیں مانتی تو بھی کسان وہی بٹھے رہے گا ٹائم زیادہ نہیں ہو آئی ہے چھا مہینے ہوئے ہیں جس سے پہلے سنونی سوچا اور ساتھ میں یہ اسی پرکار کے تین کارے کانون آئے دے تو اس ٹائم پہ سب چیزوں ہی قلت ہوتی دی تب ہی دلی میں بیٹھے تھے سردار عدیس سنگ اور سردار کے سر سے یمنا ندی میں کپڑے دونے پڑتے تھے وہیں سے پانی کی قلت ہر چیز کی قلت تھی تب بھی کسان کی تیت ہوئی تھی اور کسان کی آر نہیں ہوگی کسان کے ساتھ بہت باونہیں جڑی ہوئی ہیں کسان کے ساتھ ساری پوری سرداری ایک ہے آج اور کسان کسی بھی طریقے سے ہر ماننے والا نہیں کسان یہ اپنی مان بنوا گئی وہاں سے اٹھنے والا ہے اور آپ لوگ لگاتار دیکھ رہے ہیں کسان میں دوست کی کمی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ آپ لوگوں کے مدن سے کہتے ہیں بھیڑ کم ہے کبھی یہ کہتے ہیں زیادہ بھیڑ ہے کسانوں نے کرونا پھیلا دیا تو آپ لوگ ایک ڈیسائیڈ کرکا ہمارے کو بتا دو تو ہمیں اسی حساب سے اپنی بیڑ کر لیں اگر زیادہ سے یہ تو زیادہ بھی آج ہمارے ایک بلاوے پہ جو ہمارے کسان مورچے کے ایک بلاوے پہ آج کروڑوں آدمی دلی میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو بیماری کے چلتے ہوئے ہمارا چیز کا پالن کرتے ہیں ہم سینٹائزر کا ہی پالن کرتے ہیں ہم ماسک وغیرہ بھی ساری چیزیں دو بھی گائیڈ لائن ہے اور جو یہ کہتے تھے کسان ٹکی نہیں لگواتے ہم نے بار بار سرکار سے کہا کھاں او ٹکی لگاؤں میں بھی لگاو کسان میں لگوانے کے لیے تیار ہے تو کسان сем maravil� اللہ لگوانے کے لیے تیار ہے اور اگر یہ بیماری آج دور ہے تو یہ کسان کی مان اس میں کو جیدہ بڑی لغانے کیلوٹ نہیں ہے ایم ایسی پی بھی آپ دیکھو کہ کسان کو کیا ملتا ہے کسان کو کچھ نہیں ملتا اس میں بھی کسان گاٹے میں ہی ہے لیکن کسان کو ایک اپنی یہ ہو جائے گا یہ سنتوشتی ہو جائے میں سیف ہوں آپ بات کرو سن انیس سو ستر گی سن انیس سو ستر میں گیا ہوں گا بہت سیتر روپے کے انتل تھا تو آج ایک آن بہت سال ہوگے تو وہ پتیس سے پتیس سبیس گناہ بڑیا ہے آپ کسی لیکٹر آج پیسر کی تنکھا لگاو دوستوں سے دائیسو گناہ کسی اور آدھیکاریوں کی لگاو دائیسو سے تیمیسو گناہیں دوستوں سے دائیسو گناہ سب ہی کی تنکھائیں بڑھی ہیں تو کسان کا ایک پتیس گناہ دام ایم ایس پی کی حساب سے آپ تک بڑھتا ہے تو کسان کی اس میں بھی کوئی نوٹ نہیں ہے تو یہ پردان منتری جی کو بھگوان صدبوت دی دے اور یہ کسان کے جو یہ تینوں مانگ ہیں یہ ماننے کا کام کرے کسان کی اس میں کوئی نوٹ نہیں ہے خلوان جی اگر ہم بات کریں ہر بیڑا کریں ہر برکی تو کسانوں کے ساتھ ہیں تو آپ کا جو آنے والا ہمارا یہی اجنڈا ہم دلی کے چہروں طرف بیٹھے ہیں اور ہم سیامتی کے رستے پہ رہیں گے ہم بابا بھیم رام بیٹھ کر دوارہ بنائے گے اس ہوئی دان کے تارے میں رہے گا ہم یہ پوری لڑائی لڑیں گے اور ہم گوڑروں پہ بھی ہوئی مجموونتی سے بنے رہیں گے اور دوسری بات میں آپ لوگ کو کوئی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ جیسے بھائی اور ہمارے بھائی بھی کچھ ایسے گاؤں میں ایسے ہیں وہ کچھتے ہیں ہم نے کھویا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کھویا بہر باؤ کھویا ہے ہم نے پایا بہت کچھ ہے آج ہم نے جو بھائی چارہ بنایا ہے آج ہم فنزاب میں جاتے ہیں آج آریانہ کے کسی کونے میں جاتے ہیں آج سکھ بھائی ہمارے کو چاتے ہیں آج مسلمان بھائی ہمارے کو چاتے ہیں آج سبھی ذات پرادریوں کا آج ہماری ٹائم پھر آ گیا ہندو مسلم سیکھ ہم بھائی بھائی تو ایک بھائی چارہ جس کا کوئی مون نہیں ہوتا ہم نے بائی چارہ کمایا ہے ہم نے جو ذات پرادریوں کا بھید باؤ تھا وہ ختم کیا ہے ہم نے سب برائیاں چھوٹی ہیں اور ہم نے اپنا بائی چارہ کمایا ہم نے اس میں کچھ نہیں گوایا ہے کسان وہی نوٹی ہاں بیٹھ کے کھاتا کسان کو الگ سے بودھ نہیں پڑتا وہاں بیٹھ کے کھالے گا تو کسان اپنی بورڈر پہ بھی نظر بنائے رکھے گا اور کسان اپنی کھیتی بھی نہیں چھوڑے گا کھیتی کا بھی کام کرے گا ابھی کھیتی کا کام نہیں کرے گا کسان کھائے گا کیا ابھی یہ کہتے ہیں بورڈر ڈیلے ہوگی بورڈر ڈیلے پہلے تو کسان کی پورے سال کی کمائی کھیتوں میں تھی جو اصلی کھیتی یہی ہوتی ہے تو یہ کھیتوں میں تھی تو اپنی کٹائی اور کٹائی کسان نے کی اب کسان کٹائی کٹائی کرنے کے بعد یہ بیماری پھیل گی تو ہم نے سبھی بائیوں کو یہ کہا اسی حساب سے جنہی ضرورت ہوگی اسی حساب سے آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہم ایک آپ کو میں بتا رہنا چاہتا ہوں کی سب سے زیادہ مدد اس ماہ ماری میں بھی آج کسان نے کی ہے آج کسانوں نے میرے بھائی کھڑے ہیں پانی پت سے منود بابا ان نے بھی بہت زیادہ مدد ڈلی میں بھی اور پانی پت میں بھی کی ہے جو یہاں سے مزدور پلائن کر رہے تھے ان لوگوں نے بھی لگاتار کھانے کی ویوست تھا اور جس کو بھی اکسی جن میمین ان نے بھی یہاں پر بند کیا ہمارے سبھی گردواروں نے اکسی جن تک یہ لنگر لگائے ہیں آپ لوگوں نے ڈلی میں دیکھا ہوگا اور یہ کہتے ہیں کسان کئی پترکاروں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کسان چھاہ مہینے کا راسل لے گا ڈلی میں آدھا پوچھا مہینے دونے والے چھتیس کو تو میں سبھی آپ کے مادم سے میں سبھی کو بتانا چاہتا ہوں تب کسان راسل نہیں لے گا آدھا چھاہ مہینے دے گا اور مہینے دو مہینے کا راسل لے گا تھا اور یہ کہا تھا اب اچھا ہے مہینے کا راسل لے گا ہے اور آپ کی بار کسان سچ میں آپ مولڈن ڈابا ہے جو یہ اپنا سونی پت روڑ پہ تو وہاں آپ جا کے دیکھو لگا تھا اور منڈی کی ترے ٹرائل یہ ہوتھ رہی ہے آپ کی بار ہمارے پاس سال برکارہ سن ہے اور آپ کسان برسی آٹھا نہیں کھائے گا اب تازہ اپنی چاکیاں لگوالی تازہ اٹھا پیس کے سب ہی بارڈروں پہ وہاں سے سپلائی ہوگا تو کسان کے پاس آتھ سال برکارہ سن ہے اب یہ دیکھ لینا آگ لے گے ہم تب تک آئیں گے تب تک کارہ سن کسان نے اپنے پاس رکھ لیا ہے سرکار یا تو مان جائے نہیں ماننے گی تو کسان اسی مضبوطی سے بارڈروں پہ بٹھے رہا کسان نہیں لے گا ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ہم اٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں کسان کو کوئی بحث نہیں کسان کو کوئی سرکار دے یا بخش میں بخش سے کوئی مطلب نہیں ہمارا کام کسی کو ارانا چیتھانا بھی نہیں ہمارا کام یہ بھی نہیں ستہ ستہ اٹھا کے ستہ بٹھانا ہمارا کام یہ نہیں ہمارا کام اس ویوستہ کے خلاف ہے جو ویوستہ انہوں نے کھڑی کی ہے پہلے بھی اس مرکار کے کالے قانون آئے ہیں تو جن کا روض کسانوں نے کیا تو ترن سرکار نے منمون سرکار میں ماننے کا کام کیا تھا یہ اس میں سے دو قانون پہلے بھی آئے تھے اس ٹائم پہ ستمہ سوراز میں بھی روض کیا جو ہماری پرتیفق سنیتہ کی لوگ سب آگی اور وہ جیت لیتی تھے انہوں نے کونٹریکٹ پارمینگ کا زبردست بھی روض کیا انہوں نے کیا کہا کہ کسان بلکہ فرن روپ سے برباد ہو جائے گا اگر کونٹریکٹ پارمینگ ہمارے دیش میں آگی یہ کونٹریکٹ پارمینگ برادیل اور یہ امریکہ اور یوروپ کے دیشوں میں آئی میں امریکہ میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی زارے کڑھ کا کسان ہے وہاں بڑا کسان واقار پرت گرانے کی تھی کرتے ہیں تو وہاں کے کانوں ہی ہمارے اوپر چھوپنے کا کام کرتے ہیں یہ آپ کے چینل کا دہنے واد کروں گا کہ جو یوٹیوب بڑے اور آپ جیسے بھائی تھے جنہوں نے یہ یہ پورا دکھانے کا کام کیا ان لوگوں نے جو بڑے چینل نیشن چلائیں انہوں نے بلکل دکھانا بند کر دیا تھا جو کشان نام دون چل رہا ہے اس کو لے کے بھی اور جو ویکسینیشن کے جو پرکریہ اس کو لے کے بھی اور جو آکسید ہے اس کو لے کے بھی تو بھی بھی نودہ بھی ہم نے اسے بات چیت کی تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی وہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں